خواتی صورت لیکوان جیو سنگاپور کے بانی ہے یہ اکتیس سال تک ملک کے وزیراعظم پی رہے یہ پیشے کی لحاظ سے بیرستور تھے اور ان کی زندگی کا ایک قصہ برسگیر میں مسلمانوں ہندو اور سکھوں کے مقدمے لڑتے گزرا لیکوان جیو کا برسگیر کے مسلمانوں کے پارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ تجزیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ میں جب لاکی پریٹس کرتا تھا تو میرے پاس ہندو کلائنٹس بھی آتے تھے اور مسلمان بھی میں ان کے کیس کی سٹیڈی کر کے انہیں بتا دیتا تھا کہ آپ کے کیس میں جان ہے آپ کیس فائل کر دیں یا پھر آپ کا مقدمہ کمزور ہے آپ یہ کیس ہار جائیں گے آپ یہ مقدمہ دائر نہ کریں میری دوسری ابزرویشن پر عموما ہندووں کا رویہ مسالحانہ ہوتا تھا یہ کہتے تھے آپ دوسری پارٹی سے ہماری صلاح کروا دیں میں دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھاتا تھا اور یہ لوگ بات چیز سے مسئلہ حل کر لیتے تھے لیکن مسلمانوں کے بارے میں میرا تجربہ بلکم مختلف تھا میں جب انہیں یہ بتاتا تھا کہ آپ کا کیس کمزور ہے آپ یہ مقدمہ ہار جائیں گے تو یہ فورم کہتے تھے اللہ مالک ہے آپ بس کیس دائر کریں میں مقدمہ لڑوں گا میں فوت ہو گیا تو میرا بیٹا کیس لڑے گا اور اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا کیس لڑے گا ہم اس کیس میں نسلیں لگا دیں گے مر جائیں گے خاص کھا لیں گے لیکن پیچھے نہیں رٹیں گے اس کے بعد لیکوان ہیو نے ابزرویشن دی کہ جو قوم اپنی اگلی نسل کو تناسے اور مسائل دے کر جائے وہ خاک ترقی کرے گی ہم قواتین ازرات لیکوان ہیو کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے مکمل طور پر مسترد نہیں کر سکتے کیونکہ بحثیت قوم اور بحثیت فرد ہمارا یہی رویہ ہے ہم اگلی نسلوں کو ترکے میں تنازے دے کر جاتے ہیں مثلاہ کشمیر ہی کو لے لیجئے ہم پینسٹ برسوں سے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے ملکہ ہر حکمران نے کشمیر پر اپنا فارمولہ وضع کیا کشمیر پر عیوب خان کا فارمولہ بھی تھا جائیہ خان بھٹو اور چینرل زہوالحق کا فارمولہ بھی تھا اور بینظیر بھٹو میانواز شیف اور جنرل مشرف کا کشمیر فارمولہ بھی تھا لیکن کشمیر کا مسئلہ آج بھی قائم ہے کشمیر ہماری شارگ ہے اور جان دے کر رہیں گے اور کشمیر لے کر رہیں گے وغیرہ وغیرہ یہ سنتے سنتے ہماری تین نسلیں جوان ہو چکی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہماری ایک حکومت یہ مسئلہ اگلی حکومت کو ٹرانسفر کر جاتی ہے اور اگلی حکومت فائل میں رکھ کر اس سے اگلی حکومت کو پیش کر دیتی ہے اور آج حالت یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو پانچ فروی تک محدود کر دیا ہے ہم ہر سال پانچ فروی کو چھوٹی کرتے ہیں تقریریں جھاٹتے ہیں اور گھر چاہ کر سو جاتے ہیں اور یہ ہے ہماری کشمیر پالیسی چلیے صاحب کشمیر بین الاقوامی مسئلہ ہے ہم اسے بہارت کے خاتے میں ڈال کر خود کو مکمین کر سکتے ہیں لیکن کیا ہم نے اپنے اندرونی مسئلے حل کر لیے ہمیں بجلی ریلوے سٹیل میل پی آئیے اور فرقہ واریت کے مسائل حل کرنے کے لیے تو یو این کی کسی قرارداد کسی ہمسائے اور کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں یہ تو مسائل ہی ہمارے ہیں اور انہیں حل بھی ہم ہی نہیں کرنا ہے پھر ہم یہ مسائل حل کیوں نہیں کر رہے مسئلہ صرف اپروچ کا ہے ہماری اپروچ درست نہیں ہم نے مسائل حل کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی ہم نے اپنے آپ کو یہ یقین ہی نہیں کروایا کہ یہ مسائل ہم نے حل کرنے ہیں ہماری آنے والی نسلوں نے نہیں چنانچہ مسئلہ بیرونی ہو یا اندرونی یہ ہمارے لئے مسئلہ کشمیر بن جاتے ہیں اور ہم ٹنگ ٹپاؤ پالیسی کے ذریعے وقت گزار لیتے ہیں